قائد ایمکیم کی واضح ہدایات ہیں کہ بارہ مئی دوہزار ساتھ کو ابتخار چوہدری کی ریلی نہ نکلے جتنے بھی لوگ مارے جائیں ہر صورت میں ریلی کو ناکام بنانا ہے ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے قائد ایمکیم کی ہدایت پر بارہ مئی کو پولیس کو غیر مصلح ہونے کے احکامات دیئے تھے وزیم اختر کی جانب سے بتایا گیا ہے بارہ مئی کے حوالے سے دو روز قبل ایک میٹنگ نائن زیرو پر منعقد کی گئی تھی مزید تفضلات جانیں گے اس ریپورٹ کے والے سے نمائندہ وقتی اذکراتی بونیس ارائے سے یہ بونیس بتائے گا اس ریپورٹ میں وزیم اختر کے حوالے سے کیا انکشافات کیے گئے ہیں آجی دیکھیں بالکل اعتشام ایمکیم رہنما وزیم اختر جو کہ ان دنوں پولیس کی عراست میں موجود ہیں اور ان سے تفتیش کا سلسلہ جو ہے وہ مختلف موضوعات پر جاری ہے اس حوالے سے ایک تفتیشی ریپورٹ جو ہے وزیم اختر کی حوالے سے جو پولیس کی جانت سے مرتب کی گئی ہے وہ وقتیوں اس کو محصول ہوئی ہے اور اس ریپورٹ میں جو ہے وہ یہ دیکھایا سکتا ہے کہ وزیم اختر نے بتایا ہے کہ ایمکیم قائد کی واضح ہدایت تھی کہ بارہ مائی کو افتقار چودری کی ریلی نہ نکلے جبکہ یہ بھی بتایا گیا ہے ریپورٹ میں کہ جتنے بھی لوگ نکلے انہیں ان پر جو ہے وہ فائرنگ کی جائے اور اس ریلی کو جو ہے وہ ناکام بنانا ہے وزیم اختر نے تفتیش کے دوران یہ بتایا ہے جبکہ یہ بھی کہنا ہے وزیم اختر کا کہ بارہ مائی سے دو روز قبل جو ہے اس حوالے سے ایک میٹنگ جو ہے وہ ایمکیم کے مرکز نائن زیرو پر منقض کی گئی تھی جبکہ میٹنگ میں موجودہ دو ایمپی اے سمیت تقریباً بارہ افراد ایسے تھے جنہوں نے شرکت کی تھی اور اس میٹنگ میں شرکت کرنے والوں کے جو نام بتایا ہیں وزیم اختر نے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس میں ایمپی اے کامران فاروقی ایمپی اے محمد ادنان اور شجاعت علی حاشمی اور دیگر شامل تھے جبکہ امیر صدیقی جنہیت بلڈاوف فران شبیر ارف ملہ اور اجاز گورچانی سمیت دیگر جو ہے وہ اس اہم میٹنگ کا حصہ تھے اسی کے ساتھ ساتھ وزیم اختر نے جو تفتیش میں انکشاف کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ٹارگٹ کلرز کی مسلح ٹیمیں شہر کے مختلف علاقوں میں چھوڑی جائیں گی بارہ مائی کے روز جبکہ وزیم اختر کا یہ بھی بتانا ہے تفتیش میں کہ میٹنگ میں ریلی کا استقبال کرنے والوں پر فائرنگ کرنے کا فیصلہ بھی اسی میٹنگ کے دوران کیا گیا اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ وزیم اختر نے جو تفتیش میں انکشاف کیا ہے وہ کچھ اس حوالے سے ہے کہ پولیس کو ہدایات کی گئی تھی کہ بارہ مائی کے حوالے سے درج مقدمات میں کسی کی گرفتاری بھی جو ہے وہ نہیں کی جائے جبکہ یہ بھی انکشاف کیا ہے وزیم اختر نے کہ ایم کیم قائد جو ہیں روہ کے کہنے پر قومی اداروں کو برا بلا کہتے ہیں اس خیال کا ادار کیا ہے وزیم اختر نے جبکہ وزیم اختر کی جو تفتیشی ریپورٹ ہے وہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایم کیم قائد کی تقریر ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں مجبوری میں سننا پڑتی تھی جبکہ ایم کیم کے اسکری ونگ کو پہلے حماس صدیقی لیٹ کرتا تھا اس بات کا بھی وزیم اختر کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے جبکہ ایک اور اہم بات جو تفتیشی ریپورٹ میں سامنے آئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وزیم اختر نے یہ بتایا ہے کہ فطرہ زکاة اور قربانی کی خالوں سے حاصل ہونے والی رقم کا جو بڑا حصہ تھا وہ ایم کیم قائد کو بھیجوایا جاتا تھا بہت شکریہ آپ کا مونے سراج